بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے بڑیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو حکومت کے جانب سے ایک نئی بلا سود کرزہ سکیم کا آغاز کر دیا ہے اس سکیم کے تحت تمام پاکستانی مرد خواتین جو ہے وہ مختلف چیزیں خریدنے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اور اس سکیم کے تحت دوستو آپ گاڑی خریدنے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں گر بنانے کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں موٹر سیکل خریدنے کے لئے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور سیکل خریدنے کے لئے آپ بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں اس پوڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے آخری طریق سے پہلے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ کار کیا اپلائی کرنے کا ساری ڈیٹیل اس پوڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں موڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ ایک چیز نوٹ کرنے دیا جائے گا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ ایک سے سترمسکل کے ملازم ہیں تو آپ ڈائی لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں یہ کرزہ آپ کو بلا سود ملے گا اس کے بعد موٹر سیکل خریدنے کے لئے بھی آپ اسی ہزار روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں اور سیکل خریدنے کے لئے آپ آٹھ ہزار روپے کا بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں جب اس میں زیادہ اندر خواسیں آئیں گے زیادہ لوگ اپلائی کریں گے پھر قررہ اندازی کے لئے دیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس کو کرزہ دینا ہے کس کو نہیں دینا قررہ اندازی میں جس جس کا نام آ جائے گا اس کو کرزہ مل جائے گا جس کا قررہ اندازی میں نام نہیں آئے گا اس کو کرزہ نہیں ملے گا اب اگر آپ کو گاڑی خریدنے کے لئے آپ کرزہ لیتے ہیں تو آپ نے مہانہ کس دینی ہوگی یہ تین ہزار تین سو چونٹی سرپیٹ اور یہ پائنس سال کی ٹوٹل پیس تھی ہوں گی اس کے بعد اگر آپ گھر بڑھنے کے لئے کرزہ لیتے ہیں دائی لاکھ روپے کا کو کرزہ ملے گا مہانہ کے ساتھ میں دو ہزار ایسی روپے جمع کروانی ہوگی یہ سات سال میں آپ نے سارے پیسے کور کرنے ہوگی اس کے بعد موٹی سرپیٹر کردنے کے لئے آپ کو سی ہزار پی کا کرزہ ملے گا تیرہ سو چالی سرپے مہانہ کس در آپ نے جمع کروانی ہوگی پائنس سال کے اندر آپ نے سارے پیسے کلیر کرنے ہوگی اس کے بعد سائیکل کردنے کے لئے آپ کو اٹھا ہزار پیٹر کرزہ ملے گا ایک سو روپے مہانہ کس در آپ نے ادا کرنی ہوگی تالیس ٹوٹل جو ہے کس نے بنے گی اب یہ جو دوستو مہانہ انسٹولمنٹ ہے وہ آپ اپنی سیلری میں سے بھی جو ہے اس کی کٹوتی کروان سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ سروس انہوں نے لکھی ہے اگر آپ گاڑی کردنے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ پائن سال اور عمر کی زیادہ زیادہ آپ کی پچپن سال ہونے چاہیے اگر آپ گھر بنانے کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم سربس آپ کی دس سال ہونے چاہیے اور عمر کی حد آپ کی پچاس سال تک ہونے چاہیے موٹر سیل کردنے کے لئے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم سربس آپ کی پانچ سال ہونے چاہیے اور عمر کی زیادہ زیادہ حدیثہ پچھ پن سال تک ہونے چاہیے اب یہاں پہ ایک اچھے ترمزن کنڈیشن ہے جس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اگر آپ ان کو پورا کریں گے تو پھر یہ آپ کرزہ لے سکیں گے ویسے تو ایک ہی ترمز اس کی بیسیک جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ و خبر پختوں کہاں کے سرکاری ملازم ہونے چاہیے اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہا جی آپ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا درخواست جمع کروانے کی آخری طریق تیسے نومبر دو ہزار بائیس ہے آپ نے تیسے نومبر سے پہلے پہلے درخواست جمع کروانے نہیں ہے نہ مکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا مکمل درخواست پور کر کے جمع کروانے آپ نے یہاں پہ انہوں نے پور شرط لگا دی جس صبحی بنو لینٹ فانڈ بورڈ اس زمن میں کسی بھی سرکاری ملازم سے برای راست درخواست وصول نہیں کرے گا یہ بہت اہم چیز ہے اگر کوئی بھی سرکاری ملازم کہ میں آپ کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں میں آپ کا فارم پروکر کر کے جمع کروا دیتا ہوں تو اس کے ذمہ دارہ آپ ہیں کیونکہ آپ کو گورنمنٹ خبر پختو خان یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ڈریکٹ اس کو درخواست جمع کروائیں آپ نے ادارے میں اپنے درخواست جمع کروانے ہوگی اس کے بعد یہ تمام زلے کی سبائی سرکاری ملازمین کی درخواستوں کی وصولی و اندراج اور چھانٹی کے متعلقہ ڈیپٹی کمیشنر کریں گے جبکہ اٹیسٹ ڈیپارٹمنٹ کے سبائی سرکاری ملازمین کی درخواست کی وصولی و اندراج اور چھانٹی ان کے متعلقہ سبائی دفاتر محکموں میں ہوگی جس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر اور متعلقہ سبائی دفاتر محکموں محکموں درخواستوں کا اندراج مہجا کردہ ڈیٹا انٹری پروگرام میں کریں گے ٹھیک ہے یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوئے گا اس کے بعد سیبل سیکرٹیری اور اوئس کے زیلی اداروں کے سبائی سرکار ملازمین کی درخواست کی وسلم و اندراج اور چھانٹی فانس سیکشن سیبل سیکرٹیریٹ میں ہوگی اس کے بعد درخواست فارم کے ساتھ ڈی ڈی او کا سرٹیفکیٹ لگانا لازمی ہوگا اس کے بعد متعلقہ ڈی ڈی او اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ درخواست گزار اس سے پہلے کسی بھی درجہ زیل کردہ کی سکیم میں اپلائی تو نہیں اس نے کیا ہوا اگر آپ نے پہلے کسی گورنمٹو خبر پختو کھان کی بلاسوس کردہ سکیم میں اپلائی کیا ہوا ہے ابھی آپ اس کی کسیمیں نہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سکیم میں اپلائی نہ کریں اس کے بعد نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی ملازمین کی سہولت کے لیے کرزہ فارم بما سیکیورٹی سرٹیفکیٹ بنو لینڈ فانڈ کے فیس بک پیج پر مہایا کیے گئے ہیں جو کہ www.bfkp.org سے ڈونڈ کیا جا سکتے ہیں یہ بھائی نیچے بھی دیئوں میں تو آپ اس کو یہاں سے ڈونڈ کر سکتے ہیں یہ سیکیورٹی سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دیا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ کر کے متعلقہ ادارے میں جمع کروا سکتے ہیں یہ جو بلازم کرزہ سکی میں دوستو یہ 2223 کے لیے لانچ کی گئی ہے اب یہ 2223 ختم ہونے والا ہے 2023 میں بھی آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے بارال آخری طریق میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اب بھی جو آخری طریق انہوں نے بتائی ہے وہ 30 نمبر 2022 ہے تو آخری طریق سے پہلے اپلائی کریں ہو سکتا ہے 2023 میں دوبارہ سے پھلے اس کی درخواست کی بسولی شروع ہو جائے تو اگر آپ 2022 میں بلازم کرزہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو آخری طریق سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ حکومت کی ایک نئی بلازم کرزہ سکی میں ہے جس میں اپلائی کر کے آپ سود سے پاپ کرزہ لے سکتے ہیں